پیارے ساتھیوں ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کرنے لگا کہ مجھ سے ایک بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کر لی ہے اب میں کیا کروں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سب ہی کے لیے بہت خاص ہے اس لیے ہمارے ساتھ آخر تک جوڑے رہیے گا اور ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائی آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری مگانی ہوگی ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائی گے انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وسائف کی ہیں تو اگر آپ دوائی مگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کے پرائیز بھی جیدہ ہائی نہیں ہیں دوائی مگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس ایپ کر کے دوائی آرڈ کر سکتے ہیں اور جیدہ جانکاری کے لیے آپ واتس ایپ پر میسج کریں پیارے دوستو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ روزے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے یعنی روزے کی حالت میں کھانا پینا اور بیوی سے ملنا جیسے کام ناجائز ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورے رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے آپ افطاری کے بعد سے لے کر سہری کرنے سے پہلے تک ہم بستری کر سکتے ہیں صرف روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے مہدرم دوستو ایک بار ایک شخص اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر بے تہاشا رونے لگا یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص تجھے کیا ہوا ہے تو کیوں رو رہا ہے تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا ہوں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اب مجھے پچتاوا ہو رہا ہے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں اے اللہ کے نبی میں اللہ کے عجاب سے ڈر رہا ہوں آپ کچھ ایسا فرما دیجئے کہ میری بخشش ہو جائے اور میرا یہ گناہ ماف ہو جائے یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے شخص تُو نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے تُو اتنا رو رہا ہے یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کر لی ہے یعنی کہ میں روزے کی حالت میں تھا اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی ہے تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گمزدہ ہو گئے تُو نے یہ کیا کر دیا کیا تُجھے معلوم نہیں کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنا جائز نہیں ہے یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے معلوم تو تھا مگر میں اپنی نفس پر کنٹرول نہ رکھ سکا اور مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے اب آپ میرے لیے ایسا کر دیں کہ میری بخشش ہو جائے یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص تُو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اب تجھے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ اس کے لئے مجھے کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص اس کے لئے تجھے ایک گلام کو آزاد کرانا ہوگا یعنی تم کسی ایک گلام کو خریدو اور پھر آزاد کر دو تمہارے گناہ کا یہی کفارہ ہوگا تو یہ سن کر وہ شخص حیران ہوا اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خود ساری زندگی لوگوں کی گلامی کرنے میں گزار دی مجھے تو خود کسی نے خرید کر آزاد کیا ہے میں کس طرح سے کسی گلام کو خرید کر اس کو آزاد کر سکتا ہوں یا رسول اللہ میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں کسی گلام کو آزاد کرا سکوں اس کی اس بات پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص چلو کوئی بات نہیں اگر تم کسی گلام کو آزاد نہیں کروا سکتے تو تم ایسا کرو کہ تم لگاتار ساٹھ روزے رکھ لو مگر یاد رکھنا روزے لگاتار ہونے چاہیے بیچ میں ایک بھی روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے اگر بیچ میں کوئی روزہ چھوٹ جائے تو پھر سے تمہیں پورے ساٹھ روزے رکھنے ہوں گے اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارا یہ گناہ اللہ کی بارگاہ میں ماف ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی یہ سن کر وہ شخص پھر سے حیران ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک روزے کا یہ حال ہے کہ میں ایک دن بھی اپنی نفس پر کابو نہ رکھ سکا تو پھر میں لگاتار ساٹھ روزے کیسے رکھ سکتا ہوں میرے اندر اتنی قوت نہیں کہ میں لگاتار ساٹھ روزے رکھ پاؤں گا اس لئے رسول اللہ آپ مجھے کچھ اور فرما دیجئے مجھ سے یہ بھی کام نہیں ہوگا یہ سن کر اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے اور کہنے لگے اے شخص اگر تم ایسا بھی نہیں کر سکتے تو تمہارے پاس ایک اور راستہ ہے اگر تم کسی گلام کو ازاد بھی نہیں کرا سکتے اگر تم ساٹھ لگاتار روزے بھی نہیں رکھ سکتے ہو تو تم ایسا کرو کہ تم ساٹھ مسکینوں کو یعنی ساٹھ گریب لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی یہ سن کر وہ شخص پھر سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے ہماری تو حالت ایسی ہے کہ ہمیں اگر صبح کو کھانا مل جائے تو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے اور اگر شام کو کھانا مل جائے تو صبح کو بھوکا رہنا پڑتا ہے میں ساٹھ گریبوں کو کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص اگر تمہاری طاقت ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی نہیں ہے تو تم ایسا کرو کہ روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرو ساٹھ دنوں میں تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور پھر جا کر اور تم اپنی بیوی سے ملو مگر یاد رکھنا جب تک تم ساٹھ گریب لوگوں کو کھانا نہیں کھلا دیتے تب تک تم اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے یہ سن کر وہ شخص اور پریشان ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک وقت کا کھانا موجود نہیں ہے پھر میں کیسے کسی کو کھانا کھلا سکتا ہوں مجھ سے یہ کام بھی نہیں ہو پائے گا یہ سن کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو انہی کاموں میں سے کسی ایک کام کو کرنا ہے یہ سن کر وہ شخص ارض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر ان تینوں ہی کاموں کو کرنے کی طاقت نہیں ہے آپ مجھے کچھ اور راستہ بتائیں تاکہ میرا یہ گناہ ماف ہو جائے یہ دیکھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں تمہارے لئے صحابہ اکرام سے چندہ کرواتا ہوں پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے سامنے بہت سارے لوگ پیٹے ہوئے تھے آپ نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو جس نے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ایسا کام کر دیا ہے اب اس کے پاس کفارہ ادا کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہیں تم لوگ اپنے پیسوں سے خجوروں سے کپڑوں سے اس کی تھوڑی تھوڑی مدد کرو تاکہ یہ اپنے علاقے میں جا کر گریب مسکین لوگوں میں باٹھ سکے اور اس کا کفارہ ادا ہو سکے دوستو یہ سن کر پھر کسی نے خجور دی تو کسی نے کچھ پیسے دیے کسی نے کپڑا دیا ایسا کرتے کرتے بہت سارے خجور اور مال جمع ہو گیا یہ دیکھ کر پھر اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص انہیں لے جاؤ اور جا کر اپنے قبیلے میں اپنے علاقے میں جو گریب لوگ ہیں جو مسکین لوگ ہیں انہیں اس مال کو ان میں تقسیم کر دو تمہارا یہ گناہ ماف ہو جائے گا اور تمہارے بیوی تمہارے لئے حلال ہو جائے گی یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں کیا گریب ہو بے باتوں اللہ کی قسم یا رسول اللہ میرے پورے گاؤں میں میرے پورے علاقے میں مجھ سے بڑا کوئی گریب نہیں کوئی بھی نہیں ہے یہ سن کر سارے صحابہ اکرام کو ہسی آگئی سارے لوگ ہس پڑے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دئیے اور کہنے لگے کہ اے شخص اگر تمہارے علاقے میں تجھ سے بڑا کوئی گریب نہیں ہے تو پھر تم ایسا کرو جاؤ اور تم ان کو کھالو اور اپنے بچوں کو بھی کھلا دو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا تمہاری بیوی تمہارے لئے حلال ہو جائے گی محترم پیارے دوستو اس طرح سے اسلام ہر بات کا راستہ نکالتا ہے یعنی کہ اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اس لئے تو کہتے ہیں اسلام سب کے لئے ہے امیر ہو یا گریب اسلام سب کے لئے برابر ہے گریب بھی اسلام پر عمل کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے اور امیر بھی اپنی دولت کی زکاة دے کر دولت کا صحیح استعمال کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے اس لئے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کوئی اسلام چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا کیونکہ اللہ نے اسلام میں جو خصوصیات رکھی ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں رکھی ہے تو پیارے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سمہ آمین مہترم پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آج آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور جادہ سے جادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ستواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو کو روز وقت پر دیکھ سکیں اپنا بہت خیال رکھے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بھان